حضرت علامہ محمد بن سماک رحمت اللہ ہی طرح لے بہت جلیل القدر محدث اور باقرامت ولی تھے ایک مرتبہ یہ بڑے سخت بیمار ہو گئے ان کے رشتدار جو تھے آپ کا کارورہ لے کر یورین ٹیسٹ لے کر ایک نصرانی تمید کے پاس چلے راستے میں ان لوگوں کے ایک بہتی خوش پوشاک مزرگ بلے جن کے بدن سے بہترین خوشب ہوا رہی تھی انہوں نے فرمایا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو کہا کہ حضرت محمد بن سماک بڑے بیمار ہیں علیل ہیں یہ ان کا کارورہ ہے جن کو ہم فلان طبید کے پاس لے جا رہے ہیں یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ شبحان اللہ ایک اللہ عز و عدل کے ولی کے لیے تم ایک اللہ عز و عدل کے دشمن سے بہتر طلب کر رہے ہو کارورہ پھیک کر واپس جاؤ اور محمد بن سماک سے کہہ دو کہ جہاں درد ہے وہاں وَبِلْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِلْحَقِّ نَزَلَا پڑھ کر دم کریں یہ کہہ کر تو وہ بزرگ غائب ہو گئے اب لوگ واپس آ کر حضرت محمد بن سماک سے جب یہ ذکر کیا تو آپ نے مقام درد پر آیت کے ان دونوں جملوں کو پڑھا تو فوراں ہی آرام آ گیا حضرت محمد بن سماک نے لوگوں سے فرمایا وہ بزرگ جنہوں نے تم لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تمہیں یہ خبر ہے وہ کون تھے تو لوگوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے ہم لوگوں نے تو انہیں نہیں پہچانا حضرت محمد بن سماک نے فرمایا کہ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام ہے قرآن مجید کی آیت کا اتنا سا جو ٹکڑا ہے یہ جو جز ہے ہر مرس کی مکمل دوا اور مجرب علاج ہے یعنی جس جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیا جائے بیماری مرز وغیرہ ہو تو وہاں دور ہو جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت اور رسک حلال پر کاربند ہو بلا شبہ یہ آیت شریف جو ہے امراض کے لیے قرآن مجید کے اجائد میں سے ہے ایک بار پھر اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں پارا بھی نوٹ کر لیجئے اور اس کی صورت بھی نوٹ کر لیجئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے حلال روزی صرف حلال روزی کمائیے اور کھائیے انشاءاللہ یہ پڑھ کر جب بھی مریض پر دم کریں گے یا مریض خود اپنے اوپر دم کرے گا تو انشاءاللہ برکت ملے گی یہ پارا پندرہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو پانچ کا ایک جز ہے اللہ کریم سارے مریضوں کو شفاہ عطا فرمائے اور ہم سب کو فیضان قرآن نصیب فرمائے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ